اگر دوسروں کو دکھ دے کر آپ کو خوشی لیے ہم نے سمیر کا جناسہ پڑ لیوں کہ وہ مرد جو بھی عورت خوشبو لگا کر نہ محرم مردوں کے پاس اس لیے رساں کہ وہ اس کی خوشبو سنگی تو ایسی عورت زانیا بے وخوف عورت اپنے شور کو غلام بناتی اور خود غلام کی بیوی بنتی جبکہ اقل مند عورت اپنے شور کو بادشاہ بناتی اور خود اس کی ملکہ بنتی بسر کی بات آئے تو کوئی ساتھ بھی نہیں دیتا اور نکاح کی بات آئے تو نسلیں یاد آ جاتی توڑنا رہی جوڑنا سی کیونکہ توڑنے والوں کی حویل یا ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی آج کل کے مرد اللہ کے نام پر مانگنے والی عورت کو دس روپے نہیں دے سکتا اور ناچنے والی پر حساروں لٹھا دیتے عورت کو اپنے کپڑے اور مرد کو اپنے نفس سنبھالنے کی شب ضرورت ہے عورت کا لباس پہ پردہ ہو تو مرد کی نگاہیں بے حیاء ہو ہی جاتی منافق معاشرہ افسوس عورت کو بلباس دیکھنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتی عورت کو بلباس دیکھنے کے لیے تو ہزاروں لٹھا دیے جاتے ہیں مگر کسی غیب عورت کی مدد کرتے وقت ایسے نہیں ہوتی عورت میں ہر وہ نشہ پایا جاتا ہے جو آئے تک کسی بھی شراب میں نہیں پایا گیا عورتوں کے ساتھ بیٹنے سے دو چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے اول جہارت اور دو مشہہ معاشرے کی عزت عورت کی شلوار اور چادر سے منصوب کرتی مرد خود عزت لوٹتا پیرتا ہے اگر عورت کی پہچان کرنی ہے کہ وہ کیسی ہے تو اس کی باتوں سے زیادہ اس کے چال پر غر کر سب کل کر آپ کے سامنے آ جائے باپ نے کترہ کترہ کر کے عزت کمائی تھی بیٹی نے ویلنٹائن ڈے میں چاکلٹ پر نیلام کر دی وہ عورت کبھی بھی اپنے خواند کے دل پر آج نہیں کر سکتی اس سے بات بات پر شور سے لڑنے اور بد زبانی کی عادت ہمارے معاشرے میں اپنی ماں بہن کا نام لینے پر زبان کارٹ دینے کو تیار ہونے والا مرد دوسرے کو گالی ہمیشہ ماں بہن کی ہی دیتا ہے لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوا لیکن لوگ یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوا مرد کے بازوں اور عورت کے آنسوں کسی بھی ناممکن کام کو ممکن بنانے کی طاقت رکھتے ہیں عورت کی سب سے بڑی کمزوری اس کی تعریف ہے اور مرد کچھ دن تعریف کر کے اور پھر آسانی سے اظہار کر لیتا ہے ہم ایک قوم نہیں بلکہ مجموعی طور پر شونیہ عوام ہیں جنہیں صرف عورت کا ناچ بے ہیائی اور بے غیتی پسند ہیں بس آپ سوز کہ ہم کیا تھے اور کیا بند ہیں عورت کو سب سے زیادہ نقصان اس کے ہم دردوں نے پہنچایا وہ مرد محبت نہیں کر سکتا جو ہر لڑکی پر مرنے کا عادی ہے ہماری معاشرے کا طبیعتی لیول یہ ہے کہ حرام معاشر کا پر شائری اور حلال بیوی پر لطیفے لکھے جاتے ہیں جسے حرام کی لحظت آندہ کر دیں اس سے حلال کے خوشبوں میں حسوس نہیں دنیا کی تمام کیلوں میں سب سے برا کیل محبت کا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ اور دوکہ بھی اسی کیل میں ہوتا ہے مرد اس وقت بہت خطرناک ہو جاتا ہے جب وہ ایک سے زیادہ بار محبت کر چکا ہوتا ہے ایسے مرد سے محبت کر کے عورت کو چھوڑ دے رہا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہوتی ایسے مرد سے محبت کر کے عورت برباد ہو جاتی ہے مرد کہتا ہے کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کس وجہ سے خوش اخلاق لڑکی وحی ہے جو نہ محرموں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش ہے مہینے میں دو دن ایسے ہیں جب عورت مرد کے ساتھ سونے کے لیے تڑپ رہی ہوتی یعنی کہ مہوری کے فرن بعد عورت مرد میں پشش محسوس کرتی ہے دو لوگوں سے کبھی نہیں جیا جا سکتا ایک وہ عورت جو حیادار نہ ہو اور دوسرا وہ مرد جو وفادار نہ ہو عورت کے روتے روتے اچانک مسکرہ دینے کے منظر سے بڑھ کر حسین منظر اور کوئی نہیں مرد جب عورت کے حقوق سے پیچھے چڑھانا چاہتے ہیں تو اسے آسادی کے انام دیتے ہیں عورت کبھی اس مرد سے مطمئن نہیں ہوتی اس گزرف کا اور سوچ کا دائرہ چھوٹا پہلے عورت نصیب لے کر آتی تھی اب عورت نصیب دیکھ کر آتی ہے جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھنے والے پرندوں کو نینگ میں گرنے نہیں دیتی وہ انسانوں کو کیسے بیار و مددگار چھوڑ سکتی ہے ایک بیٹھی کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب اسے کوئی کہتا ہے یہ تو بالکل اپنے باپ پر گئی ہے اپنا دل بڑا کرو باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے جوٹے انسان کے اونچے آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے لیکن سچے انسان کے خاموشی جوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے آپ دنیا کی تمام اور ٹو کو برکا بھی پہنا دیں یہ بھی حساب اپنے آنکوں کا دینا ہوگا دنیا میں بولی جانے والی زبانوں میں سب سے نیچی زبان مطلب کی زبان ہے وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کے احتیار میں نہیں ہوتی جب کے وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغروب بنا دیتی ہے انسان تب تک سبق نہیں سکتا جب تک وقت کا زوردار تھا پڑ اس کا مولان نہ کر مرد اور عورت میں محبت صرف درائی کا کام کرتی ہے مرد کو اگر جسم کی حوث ہو تو وہ محبت کر کے جسم کی حوث پوری کرتا ہے اور اگر عورت کو پیسوں کی ضرورت ہو تو وہ بھی محبت کر کے سودے باسی کرتی ہے جس گئے میں عورت کی حصف نہیں ہوتی عورت دھوکی اور بدحال رہتی ہے وہ گراج نہیں تو کر برباد ہو جائیں گے جو عورت شاری کے بعد نیتے سٹیوشن لیتی ہے وہ طلاق کی ڈگری ضرور حاصل کر لیتی ہے اپنی زندگی ایسے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آجاؤں دوریاں والوں کی سوئی تروز بدلتی ہے خیال رکھیں یہ زندگی دو دفعہ آپ کو ایک مخلص عورت سے نہیں نبازی کی لوگ ہمیشہ اپنی مرسی کے مطابق سوچتے ہیں اس لیے وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں خود کو خودی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں اہروں اہروں کے سہارے پر ہیں گے وہ آپ کے پاس بچی کچھی خوشی بھی نہیں چھوڑیں گے وہ عورت کہنے کی بھی قابل نہیں جو مرد سے پیسے اور جائداد کے خاطر محبت کرتی ہو وہ عورت کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتا صرف عورت ہی دو ٹکے کی نہیں ہوتی اس کی قیمت لگانے والے بھی دو ٹکے کی ہی ہوتی ہیں آپ پہلے کہتے ہیں عورت مسلم ہیں اور جب وہ اپنے ساتھ ہونے والی نائل ساتھی پر سہود کے ساتھ بات کریں وہ فاہشہ ہے ماں موت سے نہیں رکھتی اس سے بہتے وقت صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ زنیہ میں اس کے بچوں کو اس زیتہ کیار کون کرے گا